کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سرفراز احمد سرفراز آپ حافظ ہے قرآن ہے؟ نہیں آپ دین سے رغبت ہے آپ کی؟ ہاں جی کس طرح کی رغبت ہے کہ قتل کر دیا آپ نے؟ بس مجبوری نے کرایا مجھے کون سی مجبوری؟ محبت کی مجبوری نے آ کر یہ کام کروا ہے محبت کی مجبوری نے؟ محبت میں قتل نہیں ہوتا یہ کیسی محبت تھی جس میں قتل کر دیا اور پانچ بچوں کی ماں سے محبت؟ اس نے میرے ساتھ جو بولا تھا اس نے اپنا وعدے کے مطابق نہیں اپنا وعدہ نہیں نبایا کیا بولا تھا ایسا اس نے؟ اس نے وعدے جو کیے تھا اس نے وعدے نہیں پورے نبایا کون سے وعدے؟ جو اس نے کیے تھے میرے ساتھ کون سے بتائیے کون سے؟ اس نے بولا تھا کہ میں اپنے ہس بینڈ کو بھی چھوڑ کر آپ کے ساتھ تلقات رکھوں گی اچھا اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر یہ رکھوں گی اچھا مجھے اس طرح کی قسم دے دی گئی تھے میں مجبور تھا اس قسم کے کون سی قسم اس نے بولا کہ میں اپنے ہزبینٹ کو بچھوڑ دوں گا جو کچھ بھی ہے تم ہو میرے لیے آپ کی ایج فیلو تھی وہ نہیں مجھ سے بڑی ہیں ایک آپ سے بڑی خاتون آپ کی میں رسپیکٹ کر رہی ہوں ہم نے ٹوپی لیوے داڑی پر رہی میں اس لیے آپ کہہ رہی ہوں آپ سے بڑی خاتون پانچ بچوں کی مان شادی شدہ جو اپنے شہر سے وفا نہیں کر رہی وہ آپ سے وفا کرے گی اپنی میں نے تو یہی دن سے سوچا تھا کہ میرے ساتھ وفا کرے گی جب دیکھے کہ اس نے وفا کیا میں نے بھی کیا یہ سارا سلسلہ کتنا عرصہ چلے چھے مہینے سے چل گئے شیفٹ ہوئے تو دو ماہ ہوئے اس کو یہاں پر دو ماہ ادھر ہوئے لیکن میں ادھر کام کر کر گیا ہوں لیکن کہ ہم سائیوں کے گارے جان پہچانتی نہیں پہلے چھات پہ تھا ہم سائیوں کے ادھر میں کام کر رہا تھا تو اس نے مجھے دو تین دفعہ اشارہ کیا میں نے نہیں سنا اس کی بات دوسرے دن اس نے پھر مجھے ویسے اشارے کیا جیسے اس نے پہلے کیا تھا کیسے اشارے ہاتھ کے ساتھ کیا ایسے کہ میرے ساتھ رابطہ کر رہا فان کے لیے میں نے اسے یہ جھوٹ بولا کہ میرے پاس موبیل اچھا گزرتی مجھے کال آگیا اللہ کی طرف سے کہ اس نے مجھے اشارہ پھر کیا کہ تم نے تو جھوٹ بولا تمہارے پاس موبیل نہیں ہے میرے ماموں کے اس وقت کال آئی تھی ضروری کام کے لیے تو اس نے موبیل بھی میرا دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس نے مجھے اپنا نمبر بیچا پھینکیا میری طرف لیکے تو پھر مجھے کہتی ہے کہ رابطہ کرو میں نے پھر اپنے استاد کو بولا کہ وہ لڑکی کیا رہی کر رابطہ کرو میرے ساتھ انہوں نے بولا کہ نہیں رابطہ کرنا اس نے مجھے اس تنی ہاتھیں اتنا مجبور کر دیا کیسے مجبور کر دیا گھر چل کے آ جاتی تھی اس کے دروازے کے پاس کام کھا رہا تھا آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بات وہ کرنی ہے جس کا ثبوت ہے ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی نہیں کرو ٹھیک ہے سمانز مون جو شاپنگ کرواتا تھا میں کرواتا تھا اس کے گھار بھی ڈائی سے تین لاکھ ربیہ کھا شاپر تو پھر اس کے بچوں کو بھی پتا چاہ لگیا بچے بھی میرے ساتھ رابطہ میں تھے بچے بچے کیا کہتے تھے کہ کون ہے آپ بچوں نے نہیں پوچھا کیا کہ کے بلاتے تھے آپ کو انکل کہہ کر بتا بلاتے تھے مجھے اس کی بیٹی جو ہے طیبہ فاطمہ طیبہ نورہ اور طیبہ فاطمہ جو یہ مجھے انکل کہہ کر بلاتے ہیں ٹھیک ہے ان سے جو بڑا بیٹا اس نے بھی دو تین دفعہ مجھے میرے ساتھ ملاقات کیے پھر اس سونیا نے مجھے بولا تھا کہ میرے بچے کو توجہ نہیں کر رہا پڑھائی کی طرح ہو پھر پھر اس نے بولا کہ میرے حزمین سے بات کرو آپ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں ساتھ افسانوی بات نہیں کرنی جو حقیقت پر مبنی ہے وہ بات کرنی ہے کیونکہ میں کراس چیک کروں اس نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا میں نے وہ وعدہ اپنا پورا کیا کیا وعدہ کہ اگر میں نے بے وفائی تم سے کی مجھے بشک جان سے مار دینا اگر تم نے کی میں نے بولا کہ تم مجھے مار دینا یہ حقیقت میں بات ہے قرآن پاک پہ یہ فیصلہ ہوا تھا ہمارے دونوں کے کہاں بیٹھ کے قرآن پاک پہ بیچ ملے آئے پاک کتاب کو اس کے گار اس دن جب اسے ملنے گئے تو کیا کوئی ملاقات کا گئے گئے کہ ملاقات کرنی ہے نہیں پھر میں نے کال کی ہے اس نے بولا کہ میں گا رہی ہوں میں نے بولا کہ کیا گا رہی ہوں کہتی ہے کہ میں کپڑے ڈال رہی ہوں تو میں نے بولا کہ میں آج ہوں کہتی ہے کہ نئی بچے گا رہے ہیں بچوں کو بیج لینے تو پھر آ جانا میرے جانے سے پہلے اس نے بچے کو بیج لیا اپنی نانوں کے گا رہے ہیں سب بچے چلے گئے اس کے پاس وہ چھٹے رافے تھا میں گیا ہوں میرے ساتھ اس نے بات کی اسلام دعا کی ہم بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی اس کی سہلی کی کال آگیا بزار سے وٹس آپ پہ پرکھے گئے میں نے اس سے دعوت دی تھی کہ برکھا لے کر جانا ہے جدر بھی جانا ہے باہر میں نکلنا ہے برکھے میں نکلنا نماز میں بھی صرف پانچ وقت میں نے نمازی کیا تھا زانی بنا کے نمازی بنا رہے تھے پھر جب اس کے گار میں نے آگر پوچھے اس نے مجھے نہیں بتایا جب میں نے وار کیا پہلے اس نے کہاں وار کیا تھا گردر میں کیا جب میں نے گردر میں وار کیا تھا اس نے مجھے بولا کہ میں نے نہیں ٹاپتے میں ہے تمہاری قسم میں نے پھر پوچھا ہے پیار سے میں نے بولا کہ بتاؤں میں بار تو ہو گیا تو پھر پیار کدھر رہ گیا میں نے پھر بھی اس سے پوچھا ہے کہ میں تمہیں ہسپیٹل بھی لے کر جاؤں گا مجھے بباس اتنا بتا دوں رابطہ کس کے کہتے ہیں تمہاری قسم میں نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا اس وقت کتنا چاکو لگ گیا تھا تھوڑا سا لگیا تھا ہون تھوڑا سا نکل پھر میں نے بار کیا اسے جان سے مار رہا ہے پھر جب میں نے اسے جان سے مار کر اس کے پاس تسلیس جب اس کی سانس ہتم ہو گیا تھا میں اس کے گار سے نکلا ہوں یہ محبت تھی یا غصہ تھا جو آپ سمجھ لیں میں کیا سمجھوں مجھے تھوڑی آیا تھا اس وقت تمہیں آیا تھا کیفیت تمہارے پر تاری تھی تم بتاؤ نا یہ غصہ ہی تھا سمجھ لیا یہ غصہ تھا اس دران محبت نہیں آئی اس دران محبت محبت کب آئی پھر محبت پہلے آئی تھی اس پہ جب میں نے اس سے پوچھا آپ کب بندے تھے موں کب بندہ تھا جب میں نے پہلا وار کیا اسے پوچھا اس نے نہیں بتایا دوسرا وار کیا اس نے بتایا نہیں پھر بھی بھاگی نہیں بھاگی اس نے اتنا مجھے بولا کہ مجھے باہر جانے دوں میں نے بولا یہ در بیٹھ جو بس میری جو بات ہے میری بات مکمل کرو پھر جدر مرضی جانا میں تو میں نہیں روکوں گا پھر پھر اس نے بتایا اپنے بارے میں یہ میری بہن نے مجھے بولا سمیران تو ہاتھ کیسے بندے وہ تڑفی نہیں آگے سے نہیں تڑفی نہیں ہے ہاتھ کیسے بندے جب وہ اٹھ کر باہر کی طرف کہتی ہیں کہ مجھے جانے دو میں نے اس وقت اس کے ہاتھ بندے پھر مو بند ہے کیا ہاتھ کو ارام سے تو نہیں بندوائی ہوں گا اس نے پکڑ کے پھینکا ہوگا نہیں پھینکا بھی نہیں اس نے ہدھی ارام سے بنوا لیے تھے وہ اگر سے بولی بھی نہیں ہے کہ کیوں باندھ رہے ہو کیا ہو رہے اس نے کچھ بھی نہیں کس کو حضر اسے تم سے محبت تھی مجھے نہیں پتا اگر اسے محبت ہوتی تو وہ تیسرے کے ساتھ تو ہاتھ کیسے بندوائی ہوں اس نے کسی بندے کو تو مرگی زبا کرتے ہیں نا کتنا ہاتھ اڑکتی ہے دیکھا نا مرگی والے کے پاس ایک انسان کے تم خنجر پھیر رہے اور وہ رام سے ہاتھ بندوائ رہے ہاں جی اس نے کچھ بھی نہیں مجھے بولا بات اس نے خود ہی آرام سے ہاتھ بندوائی میں نے اسے بولا کہ ہاتھ حقیقت اس نے ہاتھ کییا ایسے آگے میں نے باندھے اس کا پھر مرگی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت اسے قتل کرنے لگے تھے اس کے شوہر کو کال کی تھی کہ میں مارنے لگا ہوں بچا سکتا تو بچا لے نہیں میں نے یہ نہیں بولا میں نے جب قتل کی اینو سے اس کے دس منٹ بعد میں نے اس کے شوہر کو بلایا بلایا یا کال کی تھی کیا کہا کال اس کے نمبر سے ہی کی ہے کال کیوں اگر تمہاری بی بی کا قتل ہو گیا بچا سکتے تو بچا لے قتل ہو گیا تو کیسے بچا سکتا کامن سنس کی بات ہے میں نے اتنا بول کے اسے کال کال کیا حام لیکم جی کیا نام ہے آپ کا مرزا چاند آپ کی بھابی کو جس نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے آپ جب تفصیل سے مجھے بتائیں یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہماری وہ باپی نہیں تھی میری تو وہ ماں تھی بلکل تو نیو کتون تھی پاک دامن تھی پھر دنیا سے اب چلی گئیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرد گل میں میں ان کو شہید ہی کہوں گا حساب سے بڑا یہ اس بہت ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اور عزت کی فاتت کرتے ہو اس دنیا سے چلی گئیں گے اپنی جان کا نلانہ انہیں پیش کر دی گیا ٹھیک ہے کوئی ڈکیٹی کا معاملہ ہوا تھا ڈاکو بن کے آیا تھا یہ گھر میں کیا معاملہ کیا تھا یہ کوئی جاننے والا تھا رسطے دار تھا آپ کا یہ گار میں کے لئے سمجھ کے اس نے وارداد کے چکر میں ہی آیا ہے وارداد ڈکیٹی وغیرے اچھا تو اس میں وہ نکاری پر سارا انکاری کے دکیٹی نہیں کرنے دی بھابی نے یا کوئی اور اس کی غلط انٹینشن تھی وارداد مطلب باہر نکلان دی کوشش گیتی ہے وارداد ڈکیٹی دی کہ وہ یہ بندہ ڈکیٹی کرنے آیا ہے اچھا ٹھیکے تو دی بات اس بندے نے انہوں مات سڑے ایک بار گالدہ فتا نہ لگیا ہے ابھی جو وہ ملزم آپ کا جو گناہ گار بھی ہے جس نے آپ لوگوں کے گھر میں صفے ماتم بچھا دیا ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نجائز تعلقات کی آواز اٹھا رہا ہے اس میں کیا صداقت ہے یہ باس گلد بیانی کر رہے ہیں یہ صداقت ہے کہ وہ گتل کر رہے ہیں یہ رشتہ دار ہے آپ لوگوں کا ملزم نہیں کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی بات نہیں محلے داری ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ کٹ آگیا ہے میرا باستہ چلے دو میں اس کو خود جونسانا قتل کروں چوک میرا ٹوٹے ٹوٹے میں کروں میرا باستہ چلے دو اللہ آپ لوگوں کو حوصلہ سبر دے